پنڈال لندر تشریف لہو ان جناب دے سامنے سیدو زاکرین بیر المسیب جناب قبلہ سید فرق عباس شاہ صاحب افراول پنڈی انشاءاللہ عزیز انہا دے فوراً بعد جناب قبلہ اسگر علی روانی صاحب آف شہوچا کو تشریف لے آ چکے ہیں انہا دے فوراً بعد انہیں پر فروضہ مندے میری گزارشے کہ جیڑے سہبان بار کھڑے ہو جیڑے سہبان اس انتظار ہی تھی ہو مہربانی کرو پنڈال لندر تشریف لہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلا فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ساعت لیل من نہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآینن حتا تسکنہو ارزقاتو انمت مت اہو فیہا طویلا یا ربہ محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ قائم علی محمد ایک صلوات تلاوت فرماؤ سارے سارے محمد وعال محمد وعال محمد قائم علیہ وآینن حتا تلاوت فرجہ قائم علیہ وآینن حتا تلاوت فرجہ ایک بہت ہوتے ہو کوئی اگے پیچھے پڑی جائے قائم علیہ وآینن حتا تلاوت فرجہ اللہ حمد للہ رب العالمین السلام و السلام سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین جیس سلوات والمارسلین اللہ حمد والمارسلین 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 المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعن اللہ واللعن اللہ محجمعین من یوم ادابتهم علیہ یوم الدین بے شمال اما بعدو فقد قال امام علیہ السلام لکل شئین سباب دعا ہے کہ ذکر دیوار اس طور پر آیا قبول اور منظور فرمائے اس عزت والے دن اس عزت والی بارگاہ جو کوئی خالی واپس نہ جائے مختار فوس دے نوجوان جڑے حاضر ان مجلس اچھ ڈیوٹی دے رہے نہیں آجو بیرون ملک مہربان ساڑے ازادار موالی موجود نے میرا مالک تمام دی محافظت فرمائے اس بارگاہ عظیم اچھ اس ذکر عظیم اچھ دامیں در میں سخنے قدمیں جس تا جتنا حصہ ہے تمام نوجر عظیم و کسی رتا فرمائے آج دی مجلس دے ابتداء اس دعا ہے کہ ذکر مولا توریہ نسلہ جاریہ اور ساریہ کے موجود نے آلہ دی ازاداری نو امام زمانہ دے ظہور تک قائم دائم فرمائے کوئی امین آکھ سکے تو ضرور رکھے کسی مومن مومنہ ازادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات پچھوں کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مہن براد روزے دہ زبار نہ ہو گیا اور بہت بڑی دعا ہے سب امینہ کھو گے میرا مالک عجت دوراں امام قائم منتقے میں آل محمد دے ظہور اجتازیل فرمائے امام زمانہ دے سپاہی اور ناصران چھمار فرمائے اور امام زمانہ دے نصرت و مدد عطا فرمائے اگر بوجھ نہ جانو تو ایک سلوات قبولیت دو آوست تلاوت کرلو سب امینہ ازاداران امام حسین علیہ السلام بہت بڑا دن ہے پندرہ رجب دہ دن اور دن منصوب ہے ہمیشہ پتر باپ دی زینت ہے پتر جڑا ہندہ ہے وہ پیو دی زینت ہندہ ہے پتر وچوں باپ نظر آندہ ہے پتر ٹر رہے ہیں نا کسے پیو نہیں ویکھیا موجیاں لے دہاں بہید بزرگ کیسے آنو ناکہ جائے پتر بیٹھو دا اسیانی نظر ویکھ لندی ہے اگر اے بولن اج کیسا ہے تو ادھا باپ کیسا ہوسی اے اخلاق اج کیسا ہے تو ادھا باپ دا اخلاق کیسا ہوسی کیونکہ باپ کی صفتوں کا امین ہوتا ہے اس کا بیٹا تو پتر بھا میں جینج دا ہی پیو ہوئے پتر وچ پیو نظر آندہ ہے بڑا مشکل ہو جاندہ ہے زمانے جب باپ بہت وڈا ہوئے تو پتر واسطے اس مقام نو مینٹین کرنا بڑا اوک ہو جاندہ ہے باپ بڑا نالہ ہو گزر ہے بڑا عزت اللہ دیرہ دار ہو گزر ہے تو پتر انو مینٹین جڑی اولاد کر لے یا قدم ودھا دے تو او تو پھر بڑی خوش نصیبی ہے مگر کیا کہنے میری مخدومہ دے علی ابن ابی طالب جیسا بابا جس بیٹی کے لہجے سے نظر آئے اسے حضرت زینب کہا جاتا ہے حتیٰ کہ میری مخدومہ دے اٹھارہ وراہورین اور سب دے سب علین پھر بھی میری مخدومہ جدا اپنے گفتگو شروع کی تی تو دربار چھل مچ چھل مچی اور بندیاں پوچھیا یہ علی بول رہا ہے یا علی کا کوئی بیٹا بول رہا ہے اور آغازِ مجلس ہے نا ان بندے تھے یہاں دے جاندر آسلہ تو ان نہیں ٹھان دی بہتوسی زاکر تو اکھ ہٹا کے توسی کی دے سجے کبھے دیکھو مجلس اس ممبر پاک دے بغیر ہو جانی آئی میں ہوتے کھلو کی پڑھ لیندہ مگر مجلس دے یہ جڑا ممبر ہے قبر امام حسین علیہ السلام دے شبیح پہ یہ مجلس دے زینت ہے مجلس علم پاک دے بغیر ہو جانی آئی یہ جو علم بارگاہ دی چھتے نصب ہے یہ بارگاہ دی زینت ہے پیشانی خالی سفید جٹی بھی پیشانی ہے اور جس جڑا سیاہ رنگ ہے اس دی بھی پیشانی ہے مگر اس نے سونا کرن واسطے بنیاں پاک دا استعمال کیتا ہے پاک دی جڑی ہے اس دی زینت ہے یعنی بندہ بہتری دی طرف جاندہ ہے میں اچھا لگاں میں سونا لگاں انگوٹھی تاہاں پائی دی ہے انگلیاں سوڑیاں لگناں انگوٹھی جڑی ہے ہاتھ دی زینت ہے اچھا لباس بدن دی زینت ہے اور جتنا بندے دا کیلیوروں سے صاحب دا اس چیز پانی ہے میں اس بڑی توجہ سماج کر رہے ہو تو میں ذکر دے ایک جملت والے حوالے کر رہے ہاں جو میں ممبر مجلس دی زینت ہے علم بارگاہ دی زینت ہے پاک سر دی زینت ہے انگوٹھی ہاتھ دی زینت ہے ماتم سینے دی زینت ہے اجہ زینب علی دی زینت ہے ماشاءاللہ سب سنو سب ملو حیدری یا علی یا علی میں بسم اللہ کرام میرے بزرگ حکم کر رہے ہیں دوبارہ دا تو حضرت علی ابن ابی طالب دی زینت مخدومہ ہے کانا مکاں ہیں محمد والے محمد اے گھر ویچ زینت سب ہی زینت نے لیکن نان الزینت دو نے ایک طورہ چوتھا امام ہے جو ذین العبا ہے یعنی عابدین دی زینت ہے عبادت کرن والیاں دی زینت ہے ایک میرے مالک امیر مختار میرے مالک سید و سردار حضرت علی ابن ابی طالب دی وڈی دھی ہے کہ علی دے گھر ویچ جو علی دی زینت ہے صاحبانِ گرامیِ قدر باپ عام ہو تو زینت بننا اور بات ہے باپ کائنات کی زینت ہو تو بننا زینت اور بات ہے سبلو حیدری آئے میری مخدومہ اپنے قول اپنے فعل دعا فرمانا اپنے گفتار اپنے اقرار اپنے فیصلِ نال دسیا کیے معامل ہے اوچھو سمان اوزر تھوڑا جاکو مجلس شروع ہو گئی احتیاط کرو شور شرع برنا ہوئی مجلس ڈسرب ہوندی رہ گئی صاحبانِ گرامیِ قدر اپنے گفتار اپنے کردار اپنے اقرار اپنے انکار اور اپنے فیصلیں دے اٹل ہون تو علی دی 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 دسیا ہے بھئی علی کے بیٹے بھی علی ہیں علی کی بیٹیاں بھی علی ہیں اور میری مخدومہ دی حقز آتے جو دوں میں ماں باپ دوں میں پائے جان دے حتیٰ کہ زمانے چاہبت ہی ماں تے پتر پہ ہوتے مگر کیا کہنے مدینہ دیاں اور تاں روایت کردیاں میں جب ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم دوبارہ سے حضرت سیدہ کونین بنت رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے تو ہم جا کے حضرت زینب کے پاس بیٹھتی تھی بی بی کا بولنا بی بی کا چلنا بی بی کی چادر بی بی کا لہجہ بی بی کے گفتار بی بی کا اقرار بی بی کا انکار ہو بہو ایسے تھا کہ جیسے یہ زینب نے ہی حضرت زہرہ بول رہی ہے میری شیعہ نلگلے جے موجیاں لنہوں دا آتے آغاز مجلس نہوں دا تمہیں کم بز کم دا پندرہ منٹ تمہید دے بعد گل کردہ جیڑی توڑی محبت نال میں فوراں کرن لگاں اے بی بی دی زاد دا اپنا کمال ہے وہ مدینہ میں دین بتائے تو ماں کے لہجے میں بتاتی ہے شام میں دین بچائے تو باپ کے لہجے میں بتاتی ہے یعنی میری مقدومہ تو پچھ پچھ کے فیصلے ہو رہے ہیں امامت نو مشورہ دین علی بی بی دا نام حضرت عالیہ میں پھر دورانہ امامت نو مشورہ دین علی بی بی دا نام حضرت عالیہ ہے میری مقدومہ دے سلام واسطہ جاؤ تو زیارت جملے لکھے ہوئے ہیں اور جملہ میری مقدومہ دی عزت مقام انہوں کتنا واضح کردہ ہے ازاداران حسین تو اسے خود سمجھو زیارت اس لکھے ہویا سلام ہو آپ پر کہ آپ نے شام غریبان اتنی بڑی مشکل سے نور امامت کو بچایا اور ہر امام دی دستار امامت جدن منتقل ہوئیے اس وقت نو اگر شام غریبان اتنی تولے جائے تو ہر امام دی امامت تو اوکھا وقت ہے امام سجاد دی امامت نو لک نچدہ ہے پہ اب آسان حسین دے قتل کر دیتا ہے پتر دے سر تے پھر آدی پاگر آکے تے سجیبان حضرت سجاد دیناب کے پیاد یہ کون کہتا ہے حسین مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی اچھ ٹھیک میں دو گلنا بھی پاگ دی ازت دیاں کر لاما پھر میں جو تسا حکم کی تاظروں پڑھ دینا بلال قاظمی صاحب انڈیا دیجرے شاعر نے بیرون جائیے نا تو اونان الملکات آمومن میں رات بھی گل پنڈی کیتی ہے اور میں ایتھے موجیاں لے بھی کر رہا ہوں جن دن میں ملن میں آپ جی عبادت کرنی ہوئے تو اونان دے دو مصرے میرے رونستے کافی نے اور میں اونان ہر دفعہ سڑا نا ہر دفعہ کہ لے اے من بوں پسندنے خدا نا نکلا مجھ مزید مصد دے وے اونان فرمایا جلت خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے اس رات امامت دا وزن جلت خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب اور کوئی اس امامت دے بھارنو نہیں جاندہ اس وقت کے وقت دا امام اگوے چاہے بہادیاں شولیاں چاہے اور جس بچایا کول کھلو کے ولی دی تھی اور کیا میری مقدومہ صرف ایک دفعہ بچایا ابن زیادہ اپنے دربارج پہ پوچھتے کو بچیا اس نے کہا جی علی ابن الحسین بچیا کتے اہترین کڑیاں چاہے اس نے کہا میں تاکہ سارے مقادر ہیں اے تو پتہ لگے گا والی دی دھی کیا ہے شمر علی اللہ نادہ میں نو مری تلوار لے کے سجاد دی گردن تے رکھیے مگر میرے رکھن تو پہلے زینب اپنی گردن گردن نو نو بی بیاں سجاد دی گردن تے اپنی گردن رکھ دیاں اور ازہ داران حسین میرے بالک فرما رہے ہیں ایک جگہ تے کافلہ رکھیا تے اتے لگیا سائبان تے لشکر اشکیہ نے اس نماز چھان تلے پڑھن دا ارادہ کی تا وقت تے نماز ہویا سجاد دی گرمی آئی زنجیر میرے تپے ہویا میں زنجیر کنج کے کنارے تے آ کھلو تا چھان دے تمہیں شمر نو آکھیا بجے تو آکھیں تے دو رکھات میں اتے پڑھنا کہون کتنا رووے تے حق دا ہوئے شمر بولے آنے کھبے حد اشارہ کر کے آنے کہہ دی تو دھوپے پڑھ کھلو امام خود فرما رہے ہیں روایت کر رہے ہیں تیرا چوتھا امام آدم ہے دھوپتے امام آدم ہے ننگیاں سران دے ادویج کھلو کے آکھیں اللہ امام آدم ہے جو میں قیام میں کھڑا اس اتے سایہ کوئی نہیں چھت کوئی نہیں ساہبان نہیں ہیں امام آدم میں محسوس کی تا وہ میرے بدن تے دھوپ نہیں لگ رہی جیسے مخدومہ دن منا رہے ہو اس کے دعوں کا بچایا دین تے سجاد امام آدم میں محسوس کر رہے ہیں امام آدم میں دھوپ نہیں لگ رہی امام آدم میں نماز مقائم موقع تے سر کی تھا میری وڈی پھوپی اپنے والا اپنے ہتھاں تے سٹھے میں نماز پڑھنا آیا میری پھوپی رو رو کہ میرا مو چمکیا دیا یہ پڑھ نماز میرا بہتھرے جو ہک بچے ہیں اور بڑا وڈا امتحان ہے امام آلی مقام دا بڑا وڈا امتحان ہے امام آلی مقام دا مگر ساہبان گرامی قادر حسین ابن علی نو لگے نو گھنٹے اس نو گھنٹے جو حسین دین کعبہ تواف شریعت عبادت کناعت ریاضت سب بچایا کتنی دیر جو نو گھنٹے موجی آلی بس یانے ازادارو نو گھنٹے لگے حسین دین بچانے ہیں تے دو سال لگ گئے زینب نے حسین بچانے ہیں آج دہ دن اس مخدومت اتاں رکھیا ہے وہ کوئی سنے بھئے علی دیاں دین بندیاں مارا کتنے آئے علی دیاں پتران بندیاں نو گھنٹے مارے ہیں علی دیاں دین بندیاں دو سال مار رہے ہیں جتھوں علی دیاں پتران دی مک گئی جتھوں علی دی دی ٹور پئی میں اگلی بات کر رہے ہیں اور پھر میں ویدہ کتے کتے کو مہادی جولی جو ازادار اسنو کو خوبی سمجھ دائے عزادارو 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 علی دیاں پتران دنیاں تو اولے کر کے جنگلیں جمارے ہیں کربلا تھے کوئی کافلہ نہیں لگ دا کوئی روٹ نہیں کوئی رستہ نہیں آن اتھے بسم اللہ بابا جی اگی آن اتھے بسم اللہ آج اتھے آن ڈھکیا گیا تاکہ اتھے کوئی ہے بھجی تو کوئی کافلہ بھی نہ گزرے بھجی کس ان خبری نہ ہو بھجی تھکی ہویا اس جنگل یہ تو حسین مولا بنایا اپنے لہو نال تے پوری دنیا تو کافلے ٹورے ہوئے حسین ابن علی دی اس جاگیر نوویک رہن جڑی حسین جنگل نو مولا بنایا ہے ہون میری گیل سمجھو گے اتحائی بھی کر لہو گئے ازاداران حسین جنگل اچھ ماریا ہے مسلمان علی دیا نو پتران تاکہ کوئی ویکھے نہ اور بازارا اچھ ماریا ہے علی دیا دیا اور اعلان کر کر کے ماریا ہے قاتلین نو اور ظالمین نو بلا بلا کے ماریا ہے اور دس دس کے ماریا ہے انہوں مارو جنہوں ٹورن دا ڈھا نہیں آنا اجڑی بیک کے پیٹر دی ہے نا یہ علی دی وڈی تھی اور ازاداران حسین نمازہ محمد والے محمد گھر ویچ بڑیاں بڑیاں اوکھی آئی ہیں سب تو اول اوکھی نماز تو جناب زہرہ پڑی ہے میرا توڑے گے سوال اے ازادارو قردی تصور کرنا کہ ہاتھ بھی تروٹی ہوئے ہوئے مستور ہوئے ترہ پسلیاں بھی تروٹی ہوئے ہوئے سجدے چھوٹ دی کیوں میں ہیں جڑے ہائے کر گئے ہو وہ مستور سجدے چھوٹ سی کیوں میں ہیں پھر حضرت علی ابن عبی طالب دی نماز ود دی اس پچھلی نماز تو جدن انہی رمضان علی دے سر تے ضرب لگی مگر امیر المومنین دی اوکھی نماز تم یک نماز ہو روکھی آگئی علی جدن ضرب لگی دھییاں کول کوئی نہ علی جدن ضرب لگی علی سیری کیتی ہو یا علی پاڑی پیتا ہو یا جدن میرے مالک حسین نو تیرہ ضربان لگیاں ترہ دن دا تسا ستا قدمت دی ستر قدمتے بہن چلو میں جملہ ایک اور پہ دینا علی دا قاتل ایک ضرب مار کے نس گیا وہاں ڈر رہی بہی دے پتر اٹھاران تے حسین دا قاتل ایک ایک ضرب تے سائی سائی کڑ کے ماردہ آئی وہاں پتا ہی میرا ہاتھ نہ پڑھا لائی کوئی نہیں ترہی نمازیں گڑ بیٹھاں اگلی نماز سنو جڑی یہ نہ تمہیں بلند ہوئی وہ کس دی نماز ہے امام سجاد دی نماز مقدی مکاریاں جڑے سب کجھ دے کے سجدہ کرے اسنو حسین آدھن تجرہ حسین دے کے سجدہ کرے اسنو سجاد دے کہ بچیاں امام سجاد دا جدر شاہ میں اگر ہی میں سجاد نماز پڑھی مگر ازادار ہوئے میری مخدومت نہ لکھے اگر جلاف ممبر تے غلاف قبر حسین تے میں اس تے حاطرہ کے پیاداں انہ ساریاں نمازاں تو اوکھی نماز میں ہون پڑھ لگاں مستور واسطے حکم شریعتے اب نماز پڑھے سر تو پیراں تو ہی چادر ہوئے وے کھڑنا لا کوئی غیر نہ ہوئے موجی اللہ نہ ہائے کرے تو کون ہائے کرے علی دیا نو پتران دیا اللہ شاہ پوری اس دیر تڑپ دیا رہیاں جدہ برامہ دیا اللہ شاہ دے اب دچ کھلو کے زینب ننگے سر نہ لکے اللہ اٹھی دیکھ غازی پاہت کڑیاں پیہ پڑھ دی میں نماز اور ازادہ اتھے ایک بند یاد آگیا نماز پڑھ کے دعا تکرنی میری مقدومہ اس شام غریمہ پڑھے ہوئی نماز دی دعا حاصل کے منگے آئے بیویہ دیئے پیہ پڑھ دی پاک نماز تیلی پہلی واری باج ریدہ دے نال اللہ مومن ہائی دہ گواہ کرو ازادہ رو جو میں میار ہے موجہ یہاں لے دا پہیاں پڑھ دی پاک نماز تیلی پہلی واری باج ریدہ دے میرا رب اکبر منظور کریں قیدن دے لفظ دعا دے اور دعا اچھ میری سینڈ کیا منگیا پانی کھانا میری سینڈ زخمی حد دعا دے چاہ کے پہیاں دیئے سجاد تباکر جین دے راو سجاد تباکر جین دے راو اگے کھا گئے درد بھرا دے مرشد تکیر شاہ جی چور بھئی سجاد تباکر جین دے راو اگے کھا گئے درد اگے کھا گئے درد بھرا دے ہون میری سینڈ اینج کر کے پہیاں دیئے میں ہیلک نہیں دربارہ دی کریں آپ میری حمدہ دے اور میری مخدومہ دے زندگی بھر دیاں ڈکھان دا نہ آہاتا ہو سکتے نہ ایک مجلس اچھ پڑھے جا سکتے عزداران حسین شام شام بی بی دی حرم وچ اسی بھی ذکر کی تیش ہے میرے مولا تو ان لے جائے ایرانی کافلہ آیا ایرانی روزہ خواہ مجلس پہ پڑھے تو اس اس وچے پڑھے آیا اسا کہا کہ مجتحد ملاقات کی تھی امام قائم نال تو میرے مولا آنسو خون دے رو رہے ہیں اس پوچھے ہیں میرے مولا یہ جی توڑے آنسو نے علی اکبر دی برچی دے آنسو نے یا حضرت عباس دے بازوان دے یا توڑے تو پہلے علی آئمہ تے ہوئے ظلمہ دے یا امام عالی مقام دے گھوڑے تو وہ کھلان دے امام اک صاف کریں تو پھر آنسو آئے خوندہ پھر اک صاف کریں پھر آنسو آئے خوندہ جملہ تو ساں بڑی بڑی سنیاں ہیں لیکن اس گللچ مسائب بند ہیں میں ویدہ امام قائم نکونہ آئے کر کے پرسو دیندہ انہ دی جدہ دا امام فرمایا ہر مسائب اپنی جگہ ٹھیک ہے خون باروائے اس گلن روندہ علی دیدھی کجا شرابی دا کجا آلیہ کجا بازار کجا دربار کجا پیشی اور ازادارانِ حسین اس ویڑے دی کبلا مرحوم محمد واسکومی صاحب دا بڑا گوھر نایابے جملہ وہ فرمادیان بے اس ویڑے دی ہر دھی زخمی ہے وڈی بطولنوں وے قوتہو زخمی علی دی دین وے کو جس بی بی دا آج دی آڑا منا رہے ہو تو اے زخمی زخمی اتنی کہ دیوارنا الکند لاغ بائی نہیں سکتا مطلعہ کے بعد مگر ازادارو انہ دوہائیں بی بی ہیں دیا عمرہ پوری آن انہ بی بی ہیں جلے ڈک لٹھے انہ دکھاں دیا حیلک نن مگر عمرہ پوری آن ایک بی بی اس ویڑے چہور زخمی ہے او دے بارے جبا شاید کچھی دیکھ قدیم ذاکرین دے جملہ اور انجی آکھیا جاندہ او دی عمر تھوڑی آئی تے دوکھ ڈیر اس تسی کربلا دی شام دی امام علی علیہ السلام حضرت رسول اللہ تو ٹرو جناب سیدہ جناب سیدہ تو امیر المومنین امیر المومنین تو امام حسن امام حسن تو حسین حسین دے باقی بی را حسین دے لگ دے بی بی دے اپنے پتر پھر یارہ محرم شام پھر شام دے شہید پھر واپس مدینہ پھر میری سیند شام میں تولیہ کے سوال کر رہا یزید علی اللہ عنہ دی حکومت جنابِ آلیہ دی اتنی بڑی دشمن کیوں بنی اتنا کیوں ماریا گیا کہ جڑا بی را واسطے اتنی فوج کٹھی ہوئی پھر بی بی ان قید و بندی صعوبتان ورداشت کرائیاں گئی یہاں بازاران پھر آیا گیا پھر قید خینے رکھیا گیا پھر بی بی دے خطبات نے حالات تبدیل کیتے پھر بی بی ان دوبارہ مدینہ و شام بلایا گیا آخر بی بی دا قتل کیتا گیا تو اتنی بڑی حکومت میری مخدومہ دی دشمن کیوں بڑی اور قاتل کو چشم دید گواہ سے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ کسے طریقے بی بی ہٹے جس ستر قدمہ تے بھراک اس دن اٹھے او میری مخدومہ جناب سکینہ او واقعہ میری قوم دے بچے بھی جانے دیں اٹھا تو نٹھے ایک دفعہ نہ ڈٹھے اے تک کہیں دفعہ دی واقعات رہیں جدر میری مخدومہ اٹھا تو نٹھے کم ہو بیش تیرہ دفعہ کربلا اور شام دے رحمہ تے غسین دی دی اٹھا تو نٹھی جنادی ہائے نہیں نکلی جی اے ڈی بلندی تو بچہ اترہوں سالاندہ جان پوے اور جنابِ آلیہ خود ٹوڑ رہے ہیں میری مخدومہ فرمایا میں ٹبے دی گئے لتھیاں کوئی کالے برکی علی بی بی ہے جس میری دھیدہ سار جھولی اچھ پائے ہویا ہے وہ چوم رہی ہے پیار کر رہی ہے تمہیں مونڈے تحت رہ کیا کہ بی بی کون ہے میری اولاد تے اتنے احسان فرمایا احسان نہیں ہے دادیاں پوتریاں بڑیاں پیاری ہیں اے اٹھ تو ڈھٹھی حسین دی چیخہ یا ماں میری دھی جان پہیے اور ازادارو جتنی بڑی ازادار میری مخدومہ اپنے بابا دے ہوئے اترہوں سالہ دی سائر اس دی میں سال نہیں ملتی اسان دو وقفے وقفے نل رونے آنا ایک زاکر سوننا اٹھنا سائی کٹنی پانی پینا کھانا کھانا لنگر کرنا معاملات زندگی دے باقی ویکھنا پھر مجلز چانا پھر وی بائی پندرہ اٹھارہ ستارہ منٹ مسلسل رونا پھر اٹھنا لیکن کیسی ازادار ہے جس اکھ کھولی تو پیون روئی جڑی کربلا پہنچی تو پیون روئی جس دس محرم پیون وقحی نالمریندہ رٹھا اور باپ دھی دے محبت داپنا میار ہے چار ضربان تہیں دھیا دھیائی میرے پیون نہ مار اگلیاں ضربان تے پیون ادائی میری دھین نہ مار پھر ادادارو کربلا تو ٹوری تو پھر بابن روئی پھر کوفے پہنچی تو بابن روئی کسے مارے آتاں بھی بابن روئی اور میرے میرے مولا حسین علیہ السلام دی دعا کیا ہے میرے مولا ہر نماز شب دعا مگدین میرے اللہ تن میری امم دا واسطہ میں ایک دھی دے ایک دھی پیون ادائی میرے اللہ تن امم میری دا واسطہ جناب زہرہ دب ایک دھی دے شام حال جان دیائی جنہ سکینہ نکنکے ہاتھ اتھے رکھیا دیائی میرے اللہ تن میری دادی دا واسطہ میں اکوری تا بابا دے یعنی پیون ادائی من دھی دے دھی اسے واسطہ نہ لادی آئی میرا اللہ تن میری دادی دیا تروٹیاں پس لیاں دا واسطہ میں نے اکوری تا بابا دے اور ایک رات دا ویڈ تو ایسا آیا دوسری صاحبان گرامی قدر جتنے پرانے پرانے شہر ہیں جتنیاں شہرہ نگل کر رہے ہیں تہذیب دی نہیں شہر ملتان بہت پرانا شہر ہے پتنا انڈیا چاہے بہت پرانا شہر ہے لاہور پرانا شہر ہے دمشق بہت پرانی انہ دی ہسٹری ہے دمشق دی بھی یہ جتنے شہر نے نا جناب قدرتی آفات جو سب تو سخت ترین آفات زلزلہ جس تو بچن دے امکان پھر وہ توڑی تقدیر ہی بچائے تھے یہ شہر کدے زلزلے نہ التباہ نہیں ہوئے کدے ہلے نہیں دو لاہور اور دمشق باقی سہر اس شہر انصف آستی تو ایک بڑی مٹے پھر کھڑے ہوئے پھر مٹے پھر گڑے لیکن ازادارو دمشق شہر دے ایوان دیواراں اے رے پورے پورے زمین تو اٹھ دے آن جدن فجر تو تھوڑا جیا پہلے حسین دے دھی خوشک لبانا لا دیا اینا ہائے بابا تو دمشق شہر ایج زلزلہ ہوتا ہے تو اہرنا میندر ہوگا یزید دے پلنگ دے سراندی کھلوتا ہے تو زیزید بدماس توٹ دی ترہو اٹھ کی پتہ قیامت آگئی وہ ساکا آ جانیں گے جے بچی رہی ہیں جنہوں دیتے وہ ساکا کون ہے وہ ساکا او یہ جے سکھی نال پہ ہو دی شارہ کٹین دی رہی تھی وہ ساکا سر حسین دے چاہ اتنے روایت دا دوسرا جسا بھی ہے جدنے میری مقدوم ہے وہ پہلی وری آکھ ہے نا بابا اس رات کوئی ایسا روئی اپنی دادی دا واسطہ دے کے تو شبیر دا سر جڑا ہے صندوق اج بند ہے اور یزید دے اجریج پہ ہے کمریج پہلی وری آکھ ہے تو صندوق دا تالہ کھلے ہیں دوجی وری آکھ ہے بابا تو غریب زہرہ دا سر بلند ہوئے ازادہ رو جے تیسری وری بابا موچ آئی تو حسین دی اکھ جو طاہرہ دا ہے ہنج نکلی تے ہولے ہولے وین آیا زینب کیوں روائیہ ملو بھی ایسا سارا صندوق دا مو کھل رہے ہے بند ہو رہے ہے گل رہے ہے بند ہو رہے ہے یزید پہ پوچھتا ہے قیامت سوکر قیامت آ جانی ہے جنج رون دی رہی ہے کوئی عمل اسا کہا پہو دا سر دے بچین روز جی آتی ہے بابا 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 دے بچین اسا کہا سر لے جا ازادہ رو تاہر نامی دروگنے ہیں میرے مولادہ سر امام سجاد دے ہتھاتے سجاد دے ہتھاتے تو بابیدہ سر بہت بڑا ظلم ہے مگر ٹھیک ہے امامت دے حوصلِ نال سجاد برداشت کیتے امامت دے حوصلِ نال سجاد برداشت کیتے مگر موجیاں لے دے ازادہ رو میرا توالیہ کے سوالے ممی دھی رکھنا تُسی بھی دھی رکھ دے ہو میرا یا توالا کٹے ہو یا سر تیری میری تروں سالان خدا بلاندہ ایک کرن والے آئینو جگہ وکھائے جیتے میری مخدومہ اپنے بابن رون دی رہی اصی رونے آنا میری مخدومہ دے چلو میں توان گریے دانت ایک حوالہ دینا اصا رونے آ دے سان بندے آ دے نا ازادار ازا کرن والے پرسہ کرن والے میری مخدومہ دا شام اچنا پہ گیا آئی رکیہ رکیہ نکلیا رکت تو رونے والے مسلسل رونے والے شام دیاں بچیاں نا زندان دیاں سلاخان دیاں اس پاسے میری مخدومہ اس پاسے ہونو جو جن آن دیاں نا تے پچھ دیاں جناب آلیاں تو آئینہ رکیہ وہ رونے والی کہاں ہے خدا ویڑا آباد رکھی اور پھر میری سینڈ روند رون دیاں دیاں پھر وہ بچیاں پچھ دیاں میں دوسوں کو کہاں نہیں پھر میری سینڈ انہاں بچیاں آپ نے ہان دیاں بچیاں دس دیاں بس ساڑھے دو سیریاں لیاں بسی بڑا سونہ وسودیا سے امت سانبن میں چو جاڑے ہیں ازادار اوسولے بیبیاں پتھرہ دا ماتم کر دیاں جتن سکینہ دیاں میرا ہیک چاچا بھی آئی او دے ہونے ہیں ساڑھی ناؤ لکھتے تک کی نائی پھون دے مرحبا موجی آلے دے ازادارو ازادارو جو میں ہائے شامل ہو بڑا وڈا مسائف دا جملہ آخر لگاں ایک دن نو بچیاں آئیاں تے آن کے سلاخان آپ کے انہاں آکے آئے نا رکیہ کہ رکیہ کہاں ہے ان دنوں جنابِ آلیہ روح کے فرمایا سجاد دفنامن گیا ہوئے ہیں انہاں بچیاں چادران لائیاں شام دے مرکزی چوکے چاکیاں کیا جس بچی دے وینٹ وان سونڈن دے دینا ماتا رکیہ شام علیہ ان راج راج سمیں آئے اور رون علی پیونو رو رو کے ٹر گئے تو گریئے دی منزلت میری سینڈ دی کتنی ملند ہے اپنے باباں کتنا روئیے اور اتنا روئیے اتنا روئیے کہ جنابِ زہرہ دی گواہ بن گئیے بروزِ ماشور گواہ بن گئی بس ازادارو بس طولانی مجلس ہو گئی بہت مکمل ہو گیا جو وقار آکھی آئی خدا زندگی کرس تو میں ممبر جناب روحانی صاحب دے حوالے کرا مولانا آباد رکھے ہمیشہ پچھلے دنہ ایک انہاں بڑا داغ جو دائی دا اٹھایا ہے یہ تو مولانا انہاں دی والدہ مرحومن جوارِ سیدہ جگہ عطا فرمائے ازاداران امامِ حسین علیہ السلام موالیان رون والے میرے مولانوں امامِ سجادِ حد تیتین بابِ دہ سار آیا تو جدن میرے مولان سر لے کہ رخ پھیرے آنا تو جڑیاں بچ گئیان سارے ہاں دی ہائے نہیں نکلے جڑیاں بچ گئیان اوہ اوکھیاں ہو کے اٹھیاں ازادارو اجے اٹھ دیا پہیاں تجڑی بوں زخمی آئی سارے ہاں تو پہلے کھلوتی ہوئی ہے کون جس بی فی دا آج دن من آ رہے ہو میری مخدومہ علیہ لینان فرمایا میرے پیو دیاں دیاں ہم میرے پیو دیاں نوہ پہ اٹھ ریاں تے دو اٹھ ریاں دیر نہ کرو اٹھا نیچے یہ غریب ہے تو امت واسطے بڑا فڈہ نواب ہے میرا فیرہ حسین بڑا فڈہ نواب ہے جڑا ساڑا مہمان آیا اٹھ کے استقبال کرو جنت دا مالک جنت دے مالک دا نام آیا نا تو حسین دی دی سنیا ازہ دارو دیوار دے کونے تو پچھے پھری زندان دے آدھے چاہا کے زمین تے لیٹ گئی ازہ دارو امام فرمایا سکینہ بابا ملن آیا ہے بابن ملنو بابا نہیں پی آدھی باہی ودا کے آدھی از جنت دے بادشاہ دا سار میرے ہاتھ بادشاہ حسین دا سار او دی غریب دی دے ہاتھ رکھ سجاد بھائی دوسی پچھے اٹھو آج میں بابن اللہ آپ گلہ کرا ازہ دارو نکے نکے زخمی ہتھانا لیں جباب دا سار چاہے کیڑی گلے جڑی میری قوم نہیں جان دیں ایتا ہے ذکر دی طاقت ہے کہ تسی ہر مجلس نو اونج سن دی وجہ میں پہلی وری کربلا و شام سوڑ رونا ہے اپنی آقبت لئی دی بی تے کوئی احسان پہلا وینڈ میری مخدومہ کیتا مگر اپنی نکی نکی اکھا نال پہ او دیاں زخمی اکھا کھولیاں علماء مسائب نے اے میرا قبر حسین تحت تھے جس بی بی دے میں مسائب پڑھ رہے ہیں میں نے اس بی بی دیاں ڈکھا دی قسم میں میری مخدومہ دے آخری سا دی قسم اس تو بڑی قسم اور میرے کل ہے کوئی نہیں علماء مسائب نے علماء مقتل نے محققین مسائب نے جیڑیاں روایات میرے مولا دے سر نال میری مخدومہ دی گفتگو دیاں اور سر دی حالت دیاں اور دھی دی حالت دیاں تسیہاں ہم امبرت بیان نہیں ہو سکتی کہ سر دی کی حالت ہے یہ تے پردے نال گزرنا ہے توڑا میرا ذریعہ نجات ہو جائے اصل دخ تو امام زمانہ جان دیں اگر وہ دخ پڑے جان تو یقیناً کوئی عزادار برداشت نہ کرے جو مقتل دست دیے سان عزاداروں میرا اللہ گوا ہے اینج کر کے باب دا سار ہاں نال اپنیاں نکی نکی انگلیاں نال پہ او دیں آنکھاں زخمی حسین و غریبے جدی آنکھاں بھی زخمی ہیں زخمی اکھاں کھولیاں بی بی آدی بابا تیرے جنت دے کپڑے تو مورے نبوہ دا سوار بی بی آدی بابا او جبرائیل دے پارتے سمنالا بابا او میرا مورے نبوہ دا سوار بابا آزراک کھول میرا مٹی دا بستر کا آباد رہو ہے آباد رہو ہے آغاز مجلس جہائے کرنا لے بی بیاں دیئے بابا میں تیرے جنواب دی دیا بابا میں مٹیاں تے نیندر نہیں آگا آغاز مجلس جہائے کرنا لے میں بڑے پردے نال گزر رہے ہیں بڑے پردے نال موجیاں لنوے آمیں اگلا وین اپنا پیودہ سرحان اللہ کے آدی بابا میں نو اتھوں ٹورایا نے جتوں اٹھے نانے ٹورے سرگی میں تیری دھییاں میرے پیر پھاٹ گئے آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں ہائے کرنا لے آمیں راباروہ مولا انہ دی ہائے قبول فرما اوپیو ہے جہ دنال گل پھئی کر دی ہے جڑی بول دی پھئی ہے او دی ہے میں شام گیاں میں نمبر دی قسم ہے میں زیارت مفجیہ دی کتاب جڑی بی بی دے سلام دی ہے میں اس میں چوں اگلا وین پڑ رہے ہیں میری سینڈ فرمایا بابا اگر میرا سجاد نہ ہوئے میں تر تازیاں نیا دیتا بابا میں اتنا ماریا میری دید موقع یا اللہ یا آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں او کھلی با کر کے رونہ دا عزادار حسینہ دن آج آیا میں نہور حال سنا کمی صاحب پر ہوں پڑ دے آئر دی پیو دا سر ہاں نہ لایا سر چوب چوب کے آدھی اکے سناوا دی رول گئی ویچ جنگلہ دے اسمت دا پا کہ نگینہ سب چھوٹی قیدن آئے آدھے نوو میرا بھول گیا ہے نا مسکینہ آئے گلد ہی اللہ سمجھے غریب دی دی نائی جنت دے مالک دی دی آئی آدھی آئی بابا تو اینڈا وڈا نوابے تو میں ڈوڑے گمیں کوں مٹیاں تے نائی نی دریاں دی نائی لفداتے آباد رہے آباد رہے آباد روزادارو خدا توری محنت آنسو قبول فرمائے آج دے دے دا صدقہ مولا آنسوان دے بدلے شام دا زوار بنا ہوئی شلہ او قبر جاوے جتے بارہ پوڑیاں تھلے سجاد وینڈ دفنائیاں اگلا وینڈ سکینہ ایسا کیتا ہے بی بیاں دیئے بابا اینا ساریاں دے سار زخمیاں میں دو ڈیک میری کانڈ بھی زخمیاں بابا میرا چہرہ بھی زخمیاں بابا میرے پر بھی زخمیاں ازادارو ایک ایک وینڈ نال بی بیاں رودیاں آیاں شام حل دی آئیے اگلا وینڈ ایسا آیا ہے ہر ذاکر تو سن دے ہو سینڈی پتھران نال ماتم کیتا ہے پیو دا سر ہاں نہ لا گیا دیئے میں ڈڑے کھ میں بھڑی ہو گئے او میڑے وال سفید ہو گئے پاپ دا سر مود برابر کر کے یاد یہ رخ سار گوا اے ندی تیری دے جڑے ظالم آز اللہ مکم آئے پہلے دور لائے آزم اللہ واجورنا واجورکم ببسائب الحسین علیہ السلام